خیم صاحب آپ سے سوال یہ کیا جاتا ہے کہ آج کل نمیدے کے امراض جنا وہ بہت زیادہ پڑھ رہے ہیں لوگوں کی شکایات بھی ہیں ان امراض کا تدارک کیسے کیا ہے کیا ان کا حل کیا ہے آپ کی طیب جو ہے اس کے بارے میں کیا رہنمائی کر رہے ہیں لیز ذرا مربانی کیجئے محترم بھائی عیمی صاحب بڑی خوشی کی بات ہے اللہ تعالیٰ آپ کے چینل کو برکتوں سے نوازیں آپ اسلام نالج پروائیڈ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے اس چینل کو دن دونی راہ چکنے ترکی دے بات یہ ہے جہاں تک آپ کا سوار ہے اس وقت میدے کی جو بیماریاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں ان کا جو سب سے بڑا جو رموں کے لیے میں جس کو مسئلہ سمجھتا ہوں ہم کھانے پینے کے بہت زیادہ شکین ہیں بس ہر وقت کھاتے رہنا ہے یہ بہت بڑا فیکٹر ہے اس وجہ سے میدے کے امراض جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں پہلی بات ہوئی ہے کہ ہم کھاتے بہت زیادہ ہیں ورک نہیں ہم کرتے ہیں کام کاج کے سلسلے میں کہ آج کل جو ہمارے کام کاج ہیں دفاتر میں جو پیئے کرتے ہیں یا سرکاری جارز ہیں تو باہر نکرنا ہارڈ ورک کرنا پہلے لوگ تھے وہ کھیتوں میں کام کرتے تھے وہ جو ہےنا وہ لمبے جو ہےنا وہ سفر کرتے تھے اس لئے آسے ان کی صحت جو ہےنا وہ اچھی رہتی تھی اور وہ کھانے پینے کے بھی اتنے شکیل نہیں ہوتے تھے تو اب ہم بہت زیادہ کھا رہے ہیں سمو سے فکوڑے اسی طرح جو ہےنا وہ بریانی بوتل بہت زیادہ ہم بوتل کا استعمال کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں یہ اثراف جو ہےنا یہ بیماریوں کی یا میدے کے امراض کی یہ واحد جو وجہ بندی ہے یہی میں سمجھتا ہوں تو ہمارے سامنے طبع نبولی کو انہیں مدنازر اکنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اثراف نہ کھنا قرآن باگ میں بھی یہی حکم دیا گیا خواہو پیو قلو و اشرب ولا دوسر خواہو اور پیو اثراف نہ کھنا تو ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے وہ بہتری نمون ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کافر جو ہے وہ مومن جو ہے وہ ایک آن سے کھاتا ہے تو اس لئے آسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ گزا کے تین حصے کی ہے ایک حصہ جو ہے وہ کھانے کے لیے ایک پینے کے لیے تو ایک جو ہے وہ حازمے کے لیے اس کو چھوڑنی ہے تو جب ہم اعتدال پہ رہیں گے اپنی جو گزاہ ہے اس کا خیال کریں گے یا اپنے مزاج کی مطابق اگر ہم گزاہ کھائیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم بیماریوں سے بچے رہیں گے طبع نبی ویقور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامینہ ہیں قرآن پاک کے جو فرامینہ ہیں ان کو اگر مدی نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم بیمار کی ملیں گے